میری چینل پہ آپ کا سوگت ہے دوستوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبھی دھرہ کی جینٹس لیڈیز سیلائی کے ٹرکس اور ڈیزائن سے سیکھنے کے لیے میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے آج میں آپ کو بتاؤں گی شرٹ کی بہت ہی سیمپل سوبر سی ڈیزائن بالکل آسانی سے تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دیکھئے شرٹ کی کٹنگ پہلے سے ہی کر لیے اور یہ دیکھئے اس کی سیلائی کی تیاری ہم لوگ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے فرمے کی سائتہ سے یہ کالر کی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے دیکھئے پہلے پین اپ کر لیں پورے اس کو کینواز کو بکرم اس طریقے سے پین اپ کرنا بہت ضروری ہے یہ تھوڑا سا چکنا سا ہوتا ہے تو یہ سلیپ ہو جاتا ہے اچھے سے کٹنگ نہیں ہوتا ہے آپ پین اپ کر لیں گے تو بہت اچھا رہے گا دیکھئے اس طریقے سے فرمے کی سائتہ سے نشان لگا لیں گے اوپر والے بھی نشان لگا لیں گے اور فرما بلکل ایک سا رکھیں برابر دونوں کونے آنے چاہیے اس سے کہ آپ کا ترچھا نہیں کٹے گا یہ کنواس بیچ میں سے یہ ایک ٹرک ہوتی ہے دوستوں بکرم کاٹنے کی کولر والے اس طریقے سے دیکھئے یہ دیکھئے یہاں سے ہمارا یہ ترچھا بلکل بھی نہیں کٹا ہے دیکھئے یہاں سے کولر کی کونوں کو موٹا کرنے کے لئے اس طریقے سے دبل یہاں پہ کنواس لگایا جاتا ہے دوستوں اس طریقے سے جسے کی کولر موڑتا نہیں ہے فرمے کی سائتہ سے اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے یہ میرے پاس تھوڑا سا بڑا فرما ہے لیکن کولر چھوٹا ہے تو اس طریقے سے اس کا تھوڑا سا چھوٹا ایجسٹ کر کے کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے فرمے آپ بنا کے رکھ لیں یہ دیکھئے جو بیچ والا حصہ ہے جو ڈیزائن والا وہ میں نے یہاں پہ ڈیزائن کے لئے لیا ہے اس طریقے سے سب سے پہلے یہ کف کے جو ہے کینواز چپکا لیں گے اس طریقے سے ملکل ایک جسہ ہی آنا چاہیے دونوں ہی کف کا اور ایکسٹرا آدھا انچ رکھ کے اور اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے اس کو فولڈ کر لیں گے پریس کی سائتہ سے اور ایک فولڈ اور کر لیں گے اس طریقے سے اور اوپر کی طرف بھی اچھے سے پریس ہماری لگ جائے گی اور سلائی کا مارجن چھوڑ کے کٹنگ کر لیں بٹن پٹی پہ بھی اس طریقے سے فولڈ کر کے پریس لگا لیں گے تاکہ سلتے وقت آسانی رہتی ہے اس سے اور یہ جو کانچ والا جو حصہ ہوتا ہے کانچ پٹی جو بنتی ہے اس طریقے سے پتلا والا کینواز لگا لینا ہے سوائنچ کا تو یہاں پہ میں نے یہ بلو پٹی پہ کینواز لگایا ہے آگے کا پورا ناپ کر کے اور اس طریقے سے لگا لیں اس میں آپ پلین شرٹ پہ اس طریقے سے کوئی بھی ڈیزائن والا کپڑا اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں سیٹ کر کے بہت ہی سیمپل سوبر اور خوبصورت سے ہماری ڈیزائن بن جاتی ہے یہ کولر والے حصے کو بھی میں اسی طریقے سے اس پٹی پہ چپکا لوں گی اور یہ جو ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا کرنے کے لئے یہ جو اس میں کاٹتے ہیں یہ کینواز یہ بھی اس طریقے سے اس میں چپکا لیں گے ٹکڑے کورنر پہ یہ کینواز ہمارا اچھے سے چپک جانا چاہیے اس طریقے سے دیکھئے سیلائی کا مارجین چھوڑ کے کٹنگ کر لیں گے اور پلٹ کے بھی اس پہ پلیس لگا لیں گے اچھے سے اور نیچے والا حصہ بھی اسی طریقے سے چپکا لیں گے اور آدھا انچ کا اس میں نیچے سے مارجین چھوڑ کے اور کٹنگ کر لیں گے ایکسٹرا کپڑے کی اور اس طریقے سے کپڑے کو فولڈ کر لیں گے اندر کی طرف شرٹ میں دوستوں یہ کم پریس سے ہی سارے کرنے ہوتے ہیں پہلے سے ہی سیلائی سے پہلے یہ دیکھئے اب جلدی سے ہی ہم سیلائی شروع کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ایک پگی کی یہاں پہ میں نے سیلائی لگا لیے کف میں اور یہ کولر کے نیچے کے لیے اسی طریقے سے کپڑے کی کٹنگ کر لیے یہ دیکھئے یہاں سے اس کا کونہ جو ہے نکالنے کے لیے یہاں پہ ہم دھگا سیٹ کرتے ہیں تاکہ آسانی سے یہ کونہ نکل جائے اس طریقے سے ایک دھگے کا ٹکڑا لیں گے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے لگانا ہے یہاں پہ سیلائی یہ بس اب اس کو اندر کی یہ طرف لے لیں دھاگے کو اس طریقے سے دیکھئے اس طریقے سے لے کے اور اب سیلائی کر لیں اور اس کونے پہ بھی اسی طریقے سے ہم دھاگا لگا لیں گے تاکہ دونوں ہی کونے ہمارے اچھے سے نکل جائیں گے سیلنے کے بعد کولر کے یہ دیکھئے بلکل اس میں ہلکا سا ڈیفرینس رکھ کے اور پھر سیلائی کرنی ہے آپ کو اور نیچے سے بلکل کینواس کے پاس سے کٹنگ کرنی ہے مارجن اس میں نہیں رہتا ہے سیلائی کا اور اس طریقے سے کٹ لگا لیں گولائی میں اب دیکھئے اس طریقے سے اس کو کونے پہ ہلکا سا کٹ لگانا زیادہ نہیں لگانا ہے اور اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے کنواس کو اس طریقے سے نہیں رکھنا ہے یہ دیکھئے دھاگا اچھے سے جلدی سے ہی ہمارا اچھے سے اس سے کونے نکل جاتے اور اس طریقے سے ہلکا سا نیچے سے یہ کپڑا کھینچتے ہوئے سیلائی کرنی ہے یہ دیکھئے اس کے نیچے والے اس سے میں بھی ایک پگی کا سیلائی کر لیں اور اس کا سینٹر نکال لیں اس میں بھی سینٹر نکال لیں اور سینٹر سے سینٹر ملا کے اور سیلائی کرنی ہے دیکھئے اس طریقے سے کم زیادہ یہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ڈیفرینس آ جائے گا اس طریقے سے بلکل کینواز کے پاس میں سیلائی کرنی ہے جو کی کینواز کی جڑ جو بولتے ہیں اس طریقے سے آپ سیلائی کریں گے تو یہ کولر کی سیلائی اسی طریقے سے ہوتی ہے دوستو یہ دیکھئے اب سیلائی کا مارجن چھوڑ کے اور کٹنگ کر لیں اب اس کی کانچ والی پٹی بنانے کے لیے دیکھئے اس طریقے سے جو ہم نے کینواز چپکیا تھا اس کو اس طریقے سے رکھ کے اور سیلائی لگا لیں گے اس پر ہلکا سا اوپر سے چھوڑتے ہوئے اس طریقے سے لگا لیں گے اس کو سیٹ کر کے کنار کی اس میں سیلائی کر لیں گے اور اس میں سیم ہی دھاگا میں نے لیا ہے یہ دیکھئے یہ سائیڈ میں جو ہے پٹی تھی تو اچھے سے ہمارے خوبصورت سی پائپ ان ٹائپ بن گئی اور بٹن پٹی میں لگ بھگ یہ پون انچ آپ کو لینا ہے فولڈ کر نا ہے بہت زیادہ نہیں کر نا پر رکھ لیں گے پلٹ کے اور اس میں سی لائی کر لیں گے اس میں ٹپ لگانا نہ بھولیں آپ دونوں ہی کورنر پہ تاکہ ہماری یہ سی لائی پلٹ کے بعد ہماری یہ سی لائی نہیں کھولے اس طریقے سے پلٹ سی دھا کرنے کے بعد اس میں کینار کی سی لائی کر لیں یہ دیکھیں اب اس کی سی تیار کریں گے ہم تو یہ میں نے 4 کٹ لگایا ہے اس کو اس طریقے سے پتلا سا فولد کر لیں گے اگر آپ شرٹ کی سی کٹ دیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے پوری ایک ویڈیو بنا رکھئے دوستو کٹ کی اس طریقے سے کٹ لگا لیں گے اس میں پٹی میں اور یہ پٹی کو فولد کر لگا لیں گے یہ ایک انچ ہماری پٹی بنتی ہے اور اس کو اوپر سے تکونا فولد کر لیں گے آپ چاہیں تو سیدھا بھی فولد کر سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھئے اس میں ڈیرھ انچ کا تاویز بنتا ہے اس طریقے سے نشان لگا کے اور یہ ہی پہ ٹپ لگا دیں گے اور بس یہ ہی تک ہمیں سی لائی کر نی ہے دیکھ اس طریقے سے تکون ہی بنے گا یہ لیے سیدھا حصے میں اور اس طریقے سے جو دھاگے نکل جاتے ہیں ان کو کٹ کر لی پہلے اس میں سلیوز جوائن کرنے کے لیے اس طریقے سے اس کا سینٹر نکال لیں اور اس طریقے سے اس میں سلیوز والا حصہ جو ہے دوستو نیچے کی طرف رہے گا اور اتنا اس میں ایک سوٹ یہاں سے چھوڑ کے پھر اور اس کو پلٹ کے اور سیدھی طرف سے سلائی کر لیں گے تو ہلکا ہلکا سا دیکھئے اس طریقے سے گھوماتے ہوئے سلائی کرنی ہے جس سے آپ کے شل نہیں آئیں گے یہ دیکھئے اس میں بینہ پریس کے ہی بلکل بھی شل نہیں ہے اب اس میں سائٹ فٹنگ کر لینی ہے تو اس میں بھی فرنٹ والا حصہ آپ کو اوپر کی طرف رکھنا ہے جس سے آپ کس سلائی صحیح ہوگی سلیوز والے حصے میں کھچاو نہیں آئے بڑا چھوٹا نہیں ہوگا اور یہ دونوں ہی حصے آگے والے بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں اس میں نیچے جو ہے اس کا گھیر فول کرنے کے لئے ایک بار فول کریں گے اس میں پھر دوبارہ جب ہم اس کو فول کریں گے تو اس طرح سے دیکھئے پیچھے اس میں انگلی رکھ کرنا ہے اس کو دوبارہ سے تاکہ جو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا شرٹ کا جو ہے نیچے کا اوپر اوپر کی طرف یہ فول ہوتا ہے تو وہ پرابلم اس میں نہیں ہوگی اس طرح سے اگر آپ سلائی کرتے ہیں تو یہ دیکھئے اب کف لگانے کے لئے اس کو برابر ناپ کے دیکھ لیں اگر بڑا چھوٹا ہے سوٹ تو کٹ کر لیں اور اس طریقے سے اس کو تکونا سا کٹ کر کر نا ہے دونوں ہی سائیڈ وں اور ایک سٹ آپ کا جو بھی آ رہا ہے وہ سلائی کے یہاں پہ ایک چھوٹا سا چل ڈال دیں یہ دیکھئے اس طریقے سے سلائی کے یہاں پہ ہمیں اس میں چل ڈال ناپ اور دونوں ہی طرف سے اس میں سلائی کر لیں اب بلکل کے نواز کے پاس میں ایک سٹ کر لیں اور اس کو پلٹ لیں ہم یہ آسانی سے ہمارے پلٹ میں آجاتے ہیں دوستو اس میں دھاگا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس طریقے سے اس میں کنار کی سلائی کر لیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نیچے والا حصہ تھوڑا کھنچا ہو اب اس میں کولر لگا لیں گ تو اس طریقے سے جو ہم نے دونوں کے ہی جو سینٹر لگائے تھے وہ سینٹر ملا کے اور اس طریقے سے ناپ کے دیکھ لے پہلے یہ دیکھئے یہ میرا ہلکا سا گلہ چھوٹا لگ رہا ہے تو اس میں میں نے تھوڑی سی اور اس کی کٹنگ کر لی اس میں چھوڑائی میں آپ کٹنگ نہیں کریں لمبائی میں ہی کریں اگر چھوٹا ہوتا ہے تو چھوڑائی میں دوستوں اس میں کٹنگ نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے دیکھئے یہ سینٹر سے سینٹر ملا کے سلائی کر لیں گے جس سے ہمارا برابر آئے گا کولر بڑا چھوٹا نہیں ہو گا اور یہ سائٹ والی سلائی کر لیں گے اور یہ ہلکے سے اس میں کٹ لگا لیں گے اگر آپ پتلا ہے اگر کپڑا موٹا نہیں ہے تو اس میں آپ کٹ نہیں لگائیں یہ دیکھئے بلکل اس میں کنار کی سلائی کرنی ہے اور بیچ سینٹر میں لگ اور اس کو اس طریقے سے ماشین گھوم آکھے اور پھر سلائی لگا لیں جس سے کیا ہوگا دوست کہ آپ کا ایک ہی سلائی میں آپ کا پورا کولر کور ہو جائے گا اس طریقے سے دیکھئے اس طریقے سے سپری کر پانی سے اور سیٹ کر لیں اس کی سلائی کو یہ دیکھئے اس طریقے سے اور یہ جو مدے والی سلائی آپ کرتے ہو اگر یہ پہ آپ کے شل آ رہے تو آپ کپڑا رکھ اور پھر پریس کر لیں اور اس طریقے سے دیکھئے سلائی ہمیں اچھے سے جمال نہیں ہے پریس سے سب سے پہلے اس کے پیچھے والے حصے پہ اور پھر اس طریقے سے فرنٹ والے حصے کو اس طریقے سے رکھ اور پریس کر لیں اب ہم اس کے کولر پہ پریس کریں دوستو اس طریقے سے اس پہ پریس کر کے دیکھئے اس طریقے سے گول میں اس کو لے لینا ہے تا کہ یہ اچھا سا دیکھئے ہمارا بلکل اس میں گول شیپ آ خوبصورت سا دیکھئے اس طریقے سے اس میں اور فول کر لینا ہے اور اس طریقے سے سلیوز کو فول کر کر نا یہ دیکھئے اس طریقے سے دونوں ہی طرف سے ہمیں اس طریقے سے فول کر لینا ہے اور بٹن لگا کے یہ دیکھئے شرٹ ہماری کمپلیٹ ہے اس طریقے سے آپ دیزائنر اور سوبر سی شرٹ بنا سکتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کی ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجے جس سے آنے والی